اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ جب بھی بلاتے ہیں اللہ جانتا ہے میں تو اسنی خوشی محسوس کرتی ہوں اس بھیال میرا اپنا پروگرام ہے اور پھر خاص طور پر جنید صاحب آپ ہمارے شہر کے داماد ہیں اس لیے جب آپ بلاتے ہیں تو میں تو دل میں کہہ رہی ہوتی ہوں وہ تو صدیہ میں اڈ دی آئی میرے پیار نے ہوش پلائی ماہیوے میرے شہر دیا آپ میرے شہر میں بیائے ہوئے ہیں تو ہمارے شہر کے ماہی ہوئے ہیں اچھا ڈاک سابا میں جاننا یہ چاہ رہا تھا پچھلے دنوں میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ فردوس آشی کاوان الیون اور گورنر پنجاب الیون کا میچ ہوا ہے اور ڈاک سابا نے گورنر صاحب کو بولڈ کر دیا ارے اچھا تھوڑی سی تصحیح کر لیں الیون نہیں تھا اللہ کے فضل سے میں ہر جگہ پہ اکیلی کافی ہوں اور بات یہ ہے کہ آپ نے اگر وہ میچ دیکھا ہے تو آپ نے پھر سوشل میڈیا پہ وہ شورو غوغہ بھی دیکھ لیا ہوگا جو پوری دنیا پہ مچا بلکہ آئی سی سی والے اور پی سی بی والوں نے بھی دانتوں میں انگلیاں لے لی کہ اتنے بڑے کرکٹر ہم سے میس ہو گئے سب آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے جس کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے وہ کوئی معمولی کھلاڑی نہیں تھا پاکستان کے سب سے بڑے سوبے کا گورنر تھا اور پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ انگلینڈ کو ریپریزنٹ کر کے آیا ہوں انگلینڈ کو کیسے ریپریزنٹ کر کے انگلینڈ میں رہ کے آئے ہیں انگلینڈ کی طرف سے تو نہیں کہہ لے ہوئے جنیت صاحب بات سیاست کی ہو رہی ہے ہم سیاست کے کھلاڑی ہیں ہم جب کرکٹ کا گیند یا بیٹ بکڑتے ہیں تو اس میں بھی ہم سیاست سے آؤٹ کرتے ہیں ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان کرکٹ کو ایک نئی سٹار مل گئی بہت شکریہ آپ کا دوسری گیند پہ میں نے پاکستان کے سب سے بڑے سوبے کا کھلاڑی آؤٹ کی کیا بات ہے اور پھر اس کے بعد جنیت صاحب آپ نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا جب میری بیٹنگ کی باری آئی اور محصوف نے گیند پھینکا اور شاندار چھکا لگا نہیں حقائق کو ٹویسٹ نہ کریں آپ پہلی گیند پہ بولڈ ہو گئی تھی سنیں لیکن آپ نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا آپ نے کہا جی میں بیٹنگ کروں گی یہ تو سوڑے نہیں سانگے اور انشاءاللہ آپ یقین بھی کریں دیکھیں پہلی بال نو بال پہلے مجھے وفاق سے نو بال پہ نکالا گیا محمد عمر کو ابھی نو بال سے نکالا گیا تھا یہ نو بال جو ہوتی ہے اس کا دیکھیں نا اب سوشل میڈیا جو ہے اور بیسے الیکٹرونک میڈیا بھی یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے بغیر دیکھیں جانچے فوراں ہی خبر پھیلا دیتے ہیں جب وفاق سے بھی مجھے اوٹ کیا گیا تھا تو وہ نو بال تھا مگر مجھے کوئی ایکسپلینیشن کا موقع ہی نہیں دیا گیا میں یہ بتا ہی نہ سکی کہ یہ نو بال ہے خدا کے لیے ایسے نہ کریں مگر چونکہ میں سچی تھی اللہ کی رحمت میرے ساتھ تھی اور میں نے دوسرے گیند کے اوپر کھیلنا شروع کیا ٹھیک ہے ہبا آپ نے شوٹ لگایا تھا لیکن وہ چکا نہیں تھا یہ گیند پاس ہی تو دیری تھی چاڑیاں جب پسند آلیا بلیا چاڑ میں نے چکے کی ماری تھی آگے آپ جاڑیاں تھی اس میں گیند پاس گیا تو میں کیا کر سکتی تو سیدھے آپ نے لوگ مارتا چکا ہے لیکن غوری صاحب آپ تو ما شاہ اللہ کرکٹر ہیں آپ جب محلے میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اسی طرح کی چکے چوکے تیع کرتے ہیں کہ اگر کسی کے چھت پہ چلا گیا گیند تو چکا ہے چھت پہ شک بلکل ساتھ ہو تو اسی طرح وہ جاڑیوں میں گیند پاس گیا تھا میں نے تو چکا ہی لگا ہے اصل بات یہ ہے کہ ڈاک صاحبہ کی نیت جو تھی وہ چکے گی تھی وہ اصل میں نیت ہی میٹر کرتی ہے اسی طرح اگر آپ انٹرویو لیتے ہوئے بھی اپنی نیت صاف چاہلے میرا خیال ہے آپ کا پروگرام میرے لیے کافی سود مند صاحب اچھا اس کے علاوہ ایک اور کارنامہ بھی سامنے آیا ہے جی ڈاک صاحبہ فوٹبالر بھی بہت اچھی نکلی ہے سابر دست کک ماری ہے فوٹبال تنید صاحب کرکٹ کو تو میں نے سیاسی مجبوری سے ہاتھ دالی ورنہ فوٹبال کا تو میں حصہ رہی ہوئی ہوں میں جب سٹوڈنٹ تھی تو اپنے کالج کی ٹیم کا حصہ ہوتی اچھا بہتا فوٹبال کھیلتی تھی اس لئے آپ نے کک بہت اچھی ماری ہے جنید صاحبہ بھی میں نے بغیر اچھ لے کک ماری تھی کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ اللہ نہ کرے اگر میں گر گئی سیاست دان ڈگیا ہوئے تھی پھر کون چوک دا سارے شوگل ویکھن لگ پہلے صحیح کہہ رہے وہ آپاں ڈگیا سیاست دان تھی ڈگیا آنڈا چوکوی لوو تو کسے کامدان ہی رہندا اچھا ہی کہہ رہی ہے آنڈا توڑا نالی چمچی اچھا دیکھیں کیسا عجیب معاملہ ہے جس دن ڈاک صاحبہ نے فوٹبال کھیلے اگلے دن میرے ڈونا فوت ہو گیا نہیں جنیت صاحب وہ تو ایک بہت عظیم کھلاڑی تھا اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس کے جانے کا دکھ مجھے ہو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سیاست میں مشیر اطلاعات کبھی کبھی اچھا ملتا ہے اسی طرح گیم میں بھی کبھی کبھی پلئیر اچھا ملتا ہے جنیت صاحب مشیر اطلاعات کو ہلایا جائے تو اسی طرح ساری سیاست ہل جاتی ہے جس طرح اچھے فوٹبالر کے جانے سے ساری ٹی مل جاتی ہے وزیر اطلاعات مل جاتے ہیں مشیر اطلاعات اچھا نہیں ملتا ہے سیاست سے یاد ہے یہ ذرا جو اپوزیشن کی تحریک ہے اتجاجی تحریک اس کی طرف بھی آئے نا ذرا آپ میں کس لیے آؤں جنیت صاحب میں ایک پڑی لکھی ڈاکٹر ہوں میں باشعور شہری ہوں میں ایس او پیس کا خیال رکھوں گی مجھے کیا ضرورت ہے تحریک کی طرف آؤں جی بلکہ میں تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ نصیت کروں گی کہ خدا کے لیے ایس او پیس کا خیال رکھیں جلسے جلوسوں ریلیوں کی طرف مت جائیں اس وقت کرونا بڑی خوفناک صورت حال اختیار کر چکا ہے لیکن آپ اگر اپوزیشن والے ایس او پیس کا خیال رکھ کے جلسے کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے دیکھیں یہ بچگانہ بات ہے جلسے جلوسوں میں ایس او پیس کا خیال رکھا ہی نہیں جا سکتا ماسک پہن کے کوئی سیاست داون کیسے تقریر کر سکتے اور اگر کرے گا تو اس میں دھوکہ دے سکتا ہے ماسک دے بھی چو موں کوئی اور ہلا ہی جائے تو پچھے تقریر بہا کے کوئی اور کری جس طرح آپ لوگ ڈراموں میں کرتے ہیں اگر کوئی اور موں لاندھے تو پچھے کوئی اور گانا گان دے جلسہ کام اور ٹک ٹاک زیادہ لگے گی اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے پھر سارے سیاست دان جب ماسک پہن کے تو سٹیج کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو جو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہ بیچارہ جس جس کا فین ہے اس کی شکل نہیں دیکھ پائے گا اس لیے میں سمجھتی ہوں لوگوں کو بھی میں یہ اپیل کروں گی جب اللہ پاگ پورا لیڈر دیکھنے والے حالات بنائے گا تو نکل آنا لیکن آپ انڈریکٹلی یہ مان گئی ہیں کہ مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے کہ جو کرونا کو لو ڈرانا ہوئے تو پھر انجی کہنا پڑتا ہے کہ جو انہوں دا جلسہ فیل کرنا ہوئے تو پھر کئی دا ہے کہ پنجی بندے سامنے سید نالل تیرے زینڈ میں چھوٹا ہے اس وقت پھر جلسے کو جلسی کہنا پڑتا ہے لیکن جب لوگوں کو ڈرانا ہو تو یہی کہنا پڑتا ہے لاکھوں کا مجمع کرونا بڑی تیزی سے پہلے گا دا کے لیے گار بیٹھیں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جلسے اور جلسی میں کیا فرق میں تو یہی بتاتا ہوں کہ اگر گوگا جائے کسی میں تو وہ جلسہ ہے زلفی جائے تو جلسی ہے سارے زلفی جڈے ہوتے جلسی میں گجرہ والا میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کسی اجتماع سے خطاب کر رہی ہیں تو آپ نے وہاں پہ ماسک نہیں پہنا ہوا تھا جنیت صاحب یہ بھی آپ میڈیا والوں کی میرا خیال ہے چلا کی ہے آپ نے مجھے اتنا اتنا شوٹ کیا ہے آپ ذرا کیمرہ میرا پورے پاؤں تک اگر لے جاتے تو لوگوں کو یہ پتہ چلتا کہ میرے ہاتھ میں کجرہ لکھا ہے بنا ہوا چڑھا پکڑا ہوا جو میں ساتھ ساتھ کھا رہی تھی کیمرہ نہیں کھلا جی ہاں کیمرہ نہیں کھلا انہوں نے اتنا اتنا کیمرہ رکھا ہے میڈ شوٹ جیسے آپ لوگ ہیں اگر فل شوٹ ہوتا تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ پھر دو ساپا نے وہ اس چڑھے کی وجہ سے ماشاءاللہ باجی جس طرح آپ ہر شعبے میں مہارت رکھتی ہیں آپ بہت جلد فارچ اوری صاحب کو کار دیں گے دیکھیں گھوری صاحب میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے میں تو کہتی ہوں کہ میرا شبلی فراز صاحب سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے جی بھٹو اہدہ علاج کیوں نہیں کرانے جیڑا ہی دو ہر تھوڑی دیر بعد دورہ پہنے دیکھ سے ڈاپٹر نہیں وہاں بات ہو رہی ہے وزارت اطلاعات و نشریات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ میرا فواد چودری صاحب سے کوئی مقابلہ ہے اور نہ ہی میرا شبلی فراز صاحب کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے اور وہ تھا ممبئی عملے لیکن آج بارہ سال گزرنے کے بعد بھی ہندوستان ایک رتی برابر بھی پاکستان کی انوالفمنٹ کسی پراپر فورم پہ ثابت نہیں کر سکا بھائی جان آج سے بارہ سال پہلے ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس پر ہندوستان نے پوری دنیا ہلا کے رکھتی تھی ظاہر ہے کہ وہ واقعہ اپنے اندر بہت ایک ہولناک اور خوفناک واقعہ تھا اور وہ تھا ممبئی عملے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بارہ سال گزرنے کے بعد بھی ہندوستان ایک رتی برابر بھی پاکستان کی انوالفمنٹ کسی پراپر فورم پہ ثابت نہیں کر سکا لیکن دنیا عالم کو اس نے یہ بات اپنا فتوہ جاری کر کے ثابت کر دی ہے کہ یہ اس کے پیچھے پاکستان تھا اب ذرا اپنی یادوں کے گھوڑے پیچھے دڑاؤ ہم کئی بار اس پر بات کر چکے کہ کیسے مطلب انہوں نے پوری ایک کوکن بل سٹوری بنائی تھی کہ جی کشتیوں میں بیٹھ کے آئے اور پھر ہمیں ان کشتیوں میں لائف بوائے کے ریپرز ملے توت پہ انہیں کیسے دہشتگرد تھے جو چند گھنٹوں کے دوران ہندوستان پہنچ گئے اور اتنے بے وکوفت تھے اتنے احمق تھے کہ ساری پاکستانی پروڈٹس لے کے گئے تھے اندر وہاں پہ اور ان کے ریپرز بھی دنستہ طور پہ وہاں چھوڑے تھے اب ایک اور بات کہ جب انہوں نے کہا کہ جی اجمل کساب کے علاوہ جو نو اس کے دیگر ساتھی حملوں میں مارے گئے تھے اس وقت کہ ہمارے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب یہ چیخ چیخ کے تھک گئے تھے کہ بابا آپ نے اتنا لمبا چوڑا آپ نے کیس بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں آپ شور مچا رہے ہو یہ جو نو لوگ ہیں ان کی کوئی ایک چیز ہمیں دے دو ان کی تصاویر ہم سے شیئر کر لو ان کے فنگر پرنٹس دے دو ان کے ڈی اینے دے دو ان کے دوران جو آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہو کہ جناب علی انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہے اور ساتھ موبائل سمیں استعمال ہوئی ہیں ان سموں کا ریکارڈ دے دو اور رحمان ملک صاحب اس وقت یہ کہہ رہے تھے ان کو کہ آپ یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ہم اگر آپ کا دیا ہوا ڈی اینے جو ہمارے ساتھ میچ کر جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ آپ کی جو انویسٹگیشن ہے وہ شیئر کر لیں گے مجال ہے انہوں نے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی دی ہو کہ ابھی میں چند دن پہلے بی بی سی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا بی بی سی یہ سوال اٹھا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بی بی سی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ بابا آپ ہندوستان کا فرض تھا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز تو پاکستان کے ساتھ شیئر کر لیں پھر تمہیں یاد ہے اجمل کا صاحب جن کا مبینہ طور پر ہمارے شہر اکاڑا سے ہے دیپالپور سے ہے اب مجھے تم بتاؤ کہ اکاڑا میں بطب اردو بولتا ہوں آج میں بڑی اپنے سبھل کے اردو بولتا ہوں لیکن پھر بھی میرے لہجے میں جو پنجابی شیڈ ہے وہ سام پکڑا جاتا ہے اور دیپالپور کا ایک بندہ جب زندگی موت کی کشم کشم مبتلا ہے کیا کر رہا ہے بڑھ کر رہا یار ساری بکواس تھی میرا مطلب ہے کہ اگر یہاں سے وہ لائے بوائی لے کے تو کشتی میں بیٹھے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا پہنچنے سے پہلے بندہ وہ لائے بوائی صاحبن جو ہے وہ رستے میں سمندر میں کسی مچھی کو دے گئے کہ آپ ہاں ساری زندگی تو بغیر صاحبن تو نہ تھی تو میرا مطلب ہے واقعی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نشانی ہیں وہ گنا رہے تھے یہ تو ایک باقاعدہ مزاک مزاک لگتا ہے اب دوسری طرف دیکھو کہ جب ایلو سی پہ جو ہندوستان کی خلاف ورزی ہیں اور اوپر سے پھر انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ ہم نے اتنے پاکستانی فوجی مار دی ہیں مرے ان کے تھے اس دن اور دراندازی بھی انہوں نے پہلے کی پھر بلوچستان میں انوالمنٹ ساری جب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ہمارے وزیر خارجہ نے ایک ہی دن پریس کانفرنس کر کے ایک ہی دن پریس کانفرنس غالبا کی تھی اور بتایا تھا دنیا عالم کو کہ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے اس دن ہمارے پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ پریس کانفرنس کر کے ہندوستان پہ الزام لگا کہ ہم کیا بات ثابت کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ ایک جھوٹا کیس لے کے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے اور اپنے تہیویں ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہم چیخ رہے ہیں کہ ہمارا ایک سچا کیس ہے یہ دنیا عالم بنتا سنے دنیا ہمارا کیس اور ہمارے اپنے لوگ بھی اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں جن نہیں وہ میرا مطلب ہے کہ عقل کا جو کاتا ہوتا ہے وہ کسی بھی سار میں ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ جس سار میں عقل کا کاتا ہو اس کے اوپر پرالی ہوگی ہوتی ہے جو جو دن گزرتے جا رہے ہیں تو ہندوستان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اب وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے تم صورتحال دیکھو کہ وہاں پہ انڈیا کو کس صورتحال کا سامنے ہے کہ آج سے پہلے جو جتنی بھی ہندوستان نواز جماعتیں تھیں نا وہاں کی شیخ عبداللہ والی نیشنل کانفرنس تھی پھر کومنسٹ پارٹی تھی پھر پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی تھی پھر جمہو کشمیر پیپلز کانفرنس تھی عوامی نیشنل کانفرنس یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جو انڈیا نواز سمجھی جاتی تھی ہندوستان کی ہم ہی سمجھی جاتی تھی اب ان سب جماعتوں نے مل کے اپنا ایک الگ الائنس ہندوستان کے خلاف بنا لی ہے اب پھر ہندوستان یہ الزامات کر رہے کہ ان جماعتوں کے پیچھے بھی پاکستان ہے اور آئیس آئی ہے ہم اپنے کوئٹے اور اپنا بلوچستان میں بہقاعدہ مستند ثبوت دے رہے ہیں وہ نہیں مانتا ایسے شوہے ہیں اور ایسے وہ اللہ معاف کرے توبہ استعفار کہنا نہیں چاہیے کہ زہر سے بڑے ہوئے ہیں ان میں کچھ اناثر وہ آج بھی دیکھیں پچھتر سال ہوئے پارٹیشن ہوئے آج بھی وہ بیکرییاں باندھ کروا رہے ہیں گی یہ کراچی بیکرز نام کیوں ہے ممبئی میں بھی اور لکنو میں بھی ہاں جی یہاں ہمارے ملک کے اندر جلندر سویٹ اکارہ میں دیلی سویٹس ہے جلندر ہے عام ہے امرتسر یہ ریسہ ہے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ چلیں پرانے نام رکھے ہوئے ہیں تو کوئی ایسی بھائی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اور بے شمار ایسے بہت ساری ہے یاد ہے کہ ایک دوست نے ایک دفعہ بتایا تھا ادھر سے وہ ہو کے آیا تھا تو اس نے بتایا کہ امرسر میں گجرہ والا جیولرز بھی ہے وہ اکٹھے تھے ہاں اکٹھے تھے اس پائر پہ ہاں جی تو کسی نے کسی کا نام رکھا ہویا کسی نے کسی شہر سے نام منصوب کیا ہوا تھا یا ایک شہر کا رہنے والا اگر کسی دوسرے شہر میں جا کے کام کرتا ہے اس طرح نفرت آج تک ذہن میں اور دلوں میں ہونا جو ہے اور اس طرح آپ جا کے تو دکانوں پہ حملے کر رہے ہیں بند کروا رہے ہیں تو لعنت ہے آپ کی سوچ پہ آپ کی تنگ نظری پہ تنگ نظری پہ لعنت ہے کہ آپ کہتے ہمیں ہیں کہ ہم آج تک شرارتیں کر رہے ہیں شرارتیں تو آپ کر رہے ہیں آپ کا تو ہر دوسرا واقعہ شرارت سے بڑا ہوتا ہے اور نفرت سے اور زہر سے اور آپ پھر اس کو ثابت بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس کی وجہ کیا ہے ماں سیوہیں اس کے کہ نفرت ہے ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا وہ ہمارے پاپولر ترین منسٹر ہے ہم تو ان کے لیے نعرے بنا رہے ہیں آپ کھائیں گے شیب اور امنود شفقت ممود شفقت ممود سارا جن کریں گے اچھل اور کود شفقت ممود شفقت ممود ناظرین آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سکولوں کی بندش کے اعلان کے بعد اپنے پیارے نومی سے شام صویرہن موجہیں موجہیں شام صویرہن موجہیں موجہیں جو نایت انکہو میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں پتہ کس لیے خوش ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بزرگوں سے باتیں سنتی ہیں کہ کتنی دیکھیں یہاں پہ سیاست کے اندر فقدان ہے لیڈرز کا کہ اگلا پرائیم نیسٹر کون ہوگا ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں تو دیکھیں آپ ایک پرائیم نیسٹر کے ہوتے ہوئے ہمیں اگلا پرائیم نیسٹر بھی مل گیا ہے یہ فرس ٹائم ہوا ہے کون ہوئی ہے یہ جو شفقت انکل ہے ما شاء اللہ جس طرح کا ان کا ویجن ہے اور جس طرح وہ عوام کے خاص طور پر ینگسٹرز کے وہ موسین اتنے بڑے میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ جب ہم جوان ہو ملکی باگ ڈور سمالیں تو انہی کو پرائیم نیسٹر ہونا چاہیے میرے کان پک گئے یہ بات سن سن کے آپ کے کان تو ہر اچھی بات پر پک جاتی ہے اگر اللہ نے ہمیں ڈریم ایڈوکیشن منیسٹر دے دیا ہے تو اس سے اچھی اور کونسی بات ہے ایڈوکیشن میں ہی دیکھیں سب کہتے تھے کہ ایڈوکیشن نہیں اچھی ہو رہی اس ملک کی تو اللہ نے ایسا ایڈوکیشن منیسٹر دیا ہے جو دھڑا دھڑ تعلیم پھیلا رہا ہے والنہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں میٹر کر جاؤں تو چاہتا ہے کہ میں فرسٹ یئر بھی اس طرح کلیئر کر جاؤں تو اس میں کونسی بری بات ہے جنید انکل دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ جب تک یہ موجودہ جو نسل ہے نا یہ گریجویشن ہی نہ کر جاتی کرونا کی انوسمنٹ جاری جانے چاہتا ہے دیکھا پھر تاکہ ایس او پیس کے تحت لوگ دھڑا دھڑ تعلیم حاصل کریں گے تو پھر دیکھئے گا اگر مسلمانوں کے ساتھ اگر دشمنینہ نہ ذہن میں ہو تو اس دفعہ نوبل پرائیس ایجوکیشن میں بنتا ہے شفقت انکل یار نومی اس پار نوبل پرائیس تو ان کا بنتا ہے جن لوگوں نے کرونا ویکسین کیا ہاتھ کی کس طرح اللہ ہی پوچھے گا ان کو جو بنا رہے ہیں ویکسین کرونا کی دیکھیں دیکھیں محنت کو ہم کر رہے ہیں ہم کوئی محنت سے تو نینہ باغ دے آپ دیکھنا جب وہ ویکسین تیار کر کے فائنل سیمپل ڈال رہے ہوں گے تو آج سے گر کے ٹوٹ جائے خدا کا خوف کرو منوس باتیں کر رہے ہو تو منوس باتیں کیا کر رہے ہو یہ تو جنگسٹس کے دشمن لوگ ہیں لوگ جنیس صاحب جب بھی آن لائن کلاس لیتے ہوئے اس کو کول کیا ہے یہ نٹ پہ ملے ہی نہیں سر میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کرونا انسانیت پہ کیا وقت لیا ہے کہ سر کے ہاتھ بھی لیٹوپ لگے اور جب آواز دیتے ہیں اس وقت اگر کہیں آنکھ لگ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا سب سے بڑی بات تو سٹوڈنٹس کے لیے رضائی میں سے نکل نہیں ہوتا ہے وہ تو ہم نکل نہیں آتے ہیں تو چوبیس گھنٹے لے آپ میں رہتے ہیں چوبیس گھنٹے ڈیڈی سردی ہے ڈیڈی رضائی میں بیٹھ کے بھی آپ کلاس لے سکتے ہیں آپ رضائی میں بیٹھ کے اگر اپنے گھٹلوں پہ لیپ ٹاپ رکھ کے تو کلاس لے لیں تو اس میں کونسی بری بات ہے بیسے جنید انکل سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھائی ہوتی تھی یہ نیٹ پہ اس طرح پڑھائی نہیں ہو رہے آپ کو ایک منیسٹر سے زیادہ عقل ہے ایک ایڈیوکیشن منیسٹر کہہ رہا ہے کہ گھر بیٹھ کے آپ کلاس لے سکتے ہیں اور چھٹیاں کرنی چاہیے تو یہ تو آپ دیکھیں گارڈمنٹ کے ہوتا ہوں حاضر میں میں آپ کو جنید انکل بتاتا ہوں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اٹھ کے تیار ہو کے تو آپ کلاس روم میں جائیں تو اب تو کلاس روم گھر میں نیٹی ہے نا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ رہی ہے نا کلاس میں آج رہا تو میں آکے تو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور گیمیں کھیلنی شروع کر دیتا ہوں یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے غلط بات ہے سب سے آپ کا نام ہی بھول گئے ہیں جس گرین پہ آتے ہیں وہ انکل چھٹیوں والے آئے تو ٹھیک ہے نا وہ ہمارے پاپولر ترین منسٹر ہیں ہم تو ان کے لیے نعرے بنا رہے ہیں آپ کھائیں گے سیب اور امنود شفقت محمود شفقت محمود سارا جن کریں گے اچھل اور کود شفقت محمود شفقت محمود ہر آواز میں بچہ گھر میں موجود شفقت محمود شفقت محمود تعلیم کا نہیں رہے گا وجود شفقت محمود شفقت محمود دیکھیں اللہ معاف کرے کس طرح کی بات کر رہے ہیں جو شخص بیچارہ ملک کے کونے کونے میں ایڈوکیشن پچھا رہا ہے اس کے متعلق یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آجا نا بھی میری بات سنجیدگی سے سنو دیکھو اس بات کو اس طرح مزاق نہ بناو حکومت نے انتہائی مجبوری کے عالم میں ایس او پیز کے تحت بچوں کو چھوٹیاں دیئے ہیں اور تم لوگوں کو بچوں کو خیال کرنا چاہئے کہ گھروں میں رہیں اور گھروں میں بھی ایس او پیز کا خیال کریں اب تم لوگ مان باپ کو تنگ کر رہے ہیں کہ مری چلیں ناران چلیں کاغان چلیں برم باری دیکھنی ہے گدا کا خوف کرو انہوں بھی ناران کاغان میں بھی کرونے ہیں ادھر تھنڈا کرونے وہ اتنا ڈیجریس نہیں ہوتا کئی جگہ پہ سانپ خطرناک نہیں ہوتا کئی جگہ پہ ذریلہ ہوتا ہے ہوتا تو وہ بھی سانپ ہے اور وہ بھی سانپ ہے یہ تو نہیں ہوتا ہوتا اسے آپ بکھنا کہہ دیں ہم تو گھر بیٹھ کئی تو دل میں ہی شفقت انکل کے لیے گھارے ہوتے ہیں آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بنتے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بنتے میرے دل میں یوں ہی رہنا میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بنتے آئے ہو میری دیکھیں اصل میں ٹیچرز بھی دل میں سے خوش ہے نیزین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا اتنی بری حالت ہے اور پانی کے ساتھ بارشوں کے ساتھ سیلنگ کے ساتھ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہوئے ساری بیلڈنگ کا کتابوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی خیال نہیں ہم اکثر اپنے پروگرام میں چیختے ہیں کہ ہم کتاب دوستی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے آج آپ کو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بتانے لگا ہوں کہ وہ کیا ہے کتاب ایک تو چلو موبائل نے بھی کافی ختم کی مگر ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کتاب سے دوری پیدا کرنے میں میں اپنے گجرہ والا کیا آپ کو ایک مثال سنانے لگا ہوں جو بڑی اہم ہے میرے ذہن میں تو مہاراجہ رنجید سنگھ نے لاہور فتح کرنے سے پہلے گجرہ والا کو اپنا دارل حکومت بنایا تھا اور ادھر ایک باغ تھا جسے شیرہ والا باغ کہتے تھے ہم نے بچپن میں دیکھا وہ اس کے جو گیٹ کے تھامتے ان کے اوپر شیر بنے ہوئے تھے اس لیے اسے شیرہ والا باغ تھے اس لیے نہیں کہ وہ نون لیگ کا باغ تھا اس کے اس وقت شیر بنے ہوئے تھے اس بارہ دری میں جو وہ رنجید سنگھ نے بنوائی تھی اس کی بالائی منزل کے اوپر اس نے ایک لائبریری بنوائی اور وہ لائبریری جو ہے وہ اتنی پسند کی گئی یہ گورے سے پہلے کی بات ہے کہ لوگ ادھر دھڑا دھڑ جانا شروع ہو گئے لوگ وہاں بیٹھنا شروع ہو گئے یاد ہیں بچپن میں یا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنے ہوئے ہیں انیس سو چھاسٹھ میں گجرہ والا شہر میں ایک سٹی پولیس آفیسر لگے تھے جن کا نام تھا خواجہ تفیل مرہوم آپ کو مزہ آئے گا سن کے یہ جو جماعت اسلامی کے حافظ سلمان بٹ صاحب ہے ہم میں نے کئی دفعہ رہے ہیں اور بہت بڑے مقرر ہیں اور بڑے کمال آدمی ہیں باکردار شخص ان کے والد صاحب تھے وہ خواجہ تفیل صاحب آج کل آفظ سلمان بٹ صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو ان کے لیے دعا سہت کے بھی اپیل کی اللہ پاک کرم کرے ان کو ستہی خیرے ہیں انہوں نے حلال کھایا ہوا ہے یہ آپ کو میں ان کے والد صاحب کا بتانے لگا اتنے وہ دڑھلے والی اور نیک آدمی تھے کہ انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ جب وہ انیس سو پینسٹ چیاست کی بات ہے بلکہ اس سے بھی پہلے کو دو تین ساتھ انہوں نے وہاں پہ ایک عدبی تنظیم بنوائی بچوں کو کہا کہ عدب کی طرف راغب ہوں بجائے یہ جرائم کی طرف ان کا دھیان جائے تو مصروف رکھنے کے لیے اور علم بڑھانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ حلقہ اربابِ اسلاح کے نام سے ایک تنظیم بنوائی اس تنظیم نے بقاعدہ ہفتہ وار اس لائبریری میں عدبی پروگرام عدبی بیٹھ کے جروع کر دی اچھا گجرانوالا باقی ایک نکر میں چار کنال کا ٹوٹا لے کے نا رازی ٹوٹا اس پہ وہ لائبریری بنا دی اچھا اس لائبریری کا نام جو ہے یہ جسٹس دین محمد ایک گورنر سندھ ہوتے تھے وہ گجرانوالا کے تھے اور بڑے عدبی آدمی تھے ان کے نام سے منصوب کیا گیا یہ جو جسٹس دین محمد لائبریری ہے یہ پھر بارہ دری سے اٹھا کے تو اس چار کنال کے ٹوٹے پہ امارت بنا کے اس میں منتقل کر دی گئی بے شمار اس میں کتابیں تھی اور لوگ باقاعدہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ راش ہوتا تھا ہاں ہاں اس پرانے دور میں بھی خواتین بچیاں بھی آ کے وہاں بیٹھتی تھی اور کتاب متعلیہ کرتی تھی کا متعلیہ کرتی تھی اور بڑی کتاب دوست اس وقت ہوتے تھے نوجوان تو وہ بڑا اچھا وہ لائبریری میں بڑی رونک تھی پتہ نہیں کیا نہوست چھائی ہے یا کیا ہوا ہے کہ اس لائبریری کو دیکھ کے میرا رونہ ہی نکل گئی یعنی یہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہاں آچھ لوگ تھے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ تھوڑی سی نظر چاہتی ہیں کسے چیف سیکٹری صاحب کی چیف سیکٹری بھی بہت بڑی بات ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب مجرم علا کی چھوٹی سی ایک نظر چاہتی ہے یا حکمرانوں کے میں سے کسی کو ہوش آ جائے پڑے 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 لکھے حکمران پڑے 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 لکھے بہو عالی تعلیم یافتہ اور کس لائبریری کے ساتھ کی ہے جو ایک رنجیت سنگھ جو چٹان پڑ تھا چٹان پڑ تھا پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا وہ بندہ اس نے لائبریری بنائی تو جو اس دور کے جدید دور کے جو پڑے لکھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ آتھ اس میں بندوں کا عملہ تھا جن میں سے چھے جو ہیں وہ کو پیپلز کا لونی میں مادل بزار بنا تھا ادھر وہ ٹینڈے کی رکھوالی کر رہے ہیں قدووں کو دیکھ رہے ہیں پالک کے بیچ میں سے سنڈیاں ڈونڈ رہے ہیں وہ ادھر چلے گئے ہیں اب باقی صرف دو رہے گئے ہیں وہ دو بندے جہاں وہ بچہ رہے کیا کر سکتے ہیں کانکھ بھی نہیں کر سکتے ہیں چار کنال پر پھیلی گئے اتنی بڑی ہے ہاں جی پھر اس کا جو اپنا بیلڈن جو ہے اس کی بیڑا غرق ہو گیا ہے لینٹر اس کی دیواریں اس کے دروازیں وہ کیڑا لگ گیا ہوا ہے کتابوں کو بیڑا غرق کتابوں کا وہ بدبو اندر پھیلی ہوئی ہے اور باقاعدہ با خدا اس لائبریری میں گس کے ڈر لگتا ہے کہ یا اے دے کتابانے پیچھو کوئی جینہ نکل آئے گا تو یا پھر نکلنا تے جین نہیں ہے ادھر ناپا میں کچھ اور کتنی بری حالت ہے اور پانی کے ساتھ بارشوں کے ساتھ سیلنگ کے ساتھ اس کا بیڑا غرق ہو گیا وہاں ساری بیلڈنگ کا کتابوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی خیال نہیں کوئی خیال کرنے والا نہیں یا کوئی بندہ ایسا کوئی وہاں پہ دیکھیں کروڑ پتی ارپتی لوگ والا صرف یہ ہے کہ کسی کی توجہ توجہ کی ضرورت ہے اور کسی کے دل میں اگر عدب کی اور بطانیہ کی کی تھوڑی سی بھی رمک موجود ہو تو وہ اس پہ چار پیسے لگا کے تو وہ اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں اگر انہی چار کنالوں پہ کمیشنر صاحب یا ڈپٹی کمیشنر صاحب کی کوٹھی ہوتی اس کی مینٹیننس دیکھتے ہیں تم کیسے ہوتی اس کی ہر تین چار سال پہنچ سال بعد سننا تھا جی دس کروڑ کا بجٹ مختص کر دیا گیا اس کو ٹھیک زیوائش کے لیے اور وہ بنی ہوئی ہے پورے گجران والا کے لیے دو ہزار چھے میں مجھے یاد ہے کہ چودہ ہزار کتابوں کی تعداد تھی اس لائبریری میں جس میں بڑی بڑی اہم کتاب تھی ایک تو ان ساری کتابوں کا پیڑا گرک ہو گیا اور دوسرا ان چودہ سالوں میں ادھر ایک کتاب نہیں بڑھی تعداد وہی ہے وہی ہے میں تو کہوں گا دیکھیں کوئی کسی نے نہ احتجاج کیا نہ وہاں پہ کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہے کہ یار خود آکے واسطے اس کو بھی دیکھیں یہ یہاں پہ آکے عدبی محفلیں ہوتی تھی عدبی بیٹھ کے ہوتی شہر کے اندر اور پھر گجران والا وہ شہر ہے آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ شروع ہو جائیں مولانا زفر علی خانس اتنا اتنا بڑا گجران والا کی تاریخ میں ہوا ہے عدب کے حوالے سے یہ وارث شاہ جس وقت وہ تھے زندہ تو وہ گجران والا کا ظلہ تھا ان کا جی جنیالا شہر خان گجران والا گجران والا بیمت حاج منو بھائی اتاو لکاسمی نونمی مراشد ڈاکٹر فکیر ممد فکیر پریشن چندر ڈاکٹر موہن سنگ پھر امریتہ پرتم اتنا اتنا بڑا نام عدب میں ہوا ہے اور پھر ابھی تک وہاں پہ پروفیسر جعوید اقبال جیسے لوگ عدب کے ساتھ جڑے ہوئے اور اتنا اتنا اچھا لکھنے والے اور کام کرنے والے لوگ جو ہیں حزین قادری ایک بہت بڑے رائع بجران والا کے بہت بڑا کلمکار جو ہے یہ ہمارے اخبار میں دیکھیں مولوی محبوب صاحب پہلا اخبار نکالا ادھر مولانا محبوب صاحب ایک ہوتے تھے جنہوں نے محبوب عالم آئی سکول مولانا محبوب عالم مولانا آتا محمد ایسا ایسا شخص ہوا ہے وہاں پہ حیران کن تو عدب کا اس کا یہ حالت ہے کہ وہاں کی جو ایک پاپولر لائیوری تھی وہ کھنڈر کا سما پیش کر رہی ہے اور اندر سے اتنی بدبو اور گھن آتی ہے اس کے اندر گسے تو کہ با خدا شرم سے سر نیچے ہو جاتا ہے اور کسی ایسے موتبر آدمی کو کسی باستیار بندے کو یہ ذہن میں خیال ہی آرہا کہ یہ اور کچھ نہیں تو اب عدب کا ہی کچھ اس کو خیال کرنے اس کو چار پیسے لگا کریں ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ آل اور آج کی چھوٹیزی بات یہ درست ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچھڑ جائیں تو جیا بھی نہیں جاتا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ